گوہو کا کھانا ایک لیزرڈ ایک قسم کی بڑی چھپکلی ہوتی ہے ریگستان میں زیادہ پائی جاتی ہے اس کا کھانا جائز ہے نہ جائز ہے ابو دعوش شریف کی حدیث ہے پاک کے اندر سرکار نے گوہو کو کھانے سے منع فرمایا ہے جس کی بنا پر اس کا کھانا جائز نہیں ہے خاص طور سے ہنفیوں کے نزدیک باقی آئیمہ کے نزدیک اس کے کھانے کی اجازت ہے کہ ان کے پاس جو حدیث ہے کہ سرکار کے سامنے یہ صحابہ نے گوہو کھائی اور آپ نے منع نہیں فرمایا امام آزم کے نزدیک غالباً وہ حدیث جو ہے وہ ناسیغ اور منسوق کے حکم ہے اس لئے وہ اس حدیث کو اہمیت دیتے ہیں جس میں ممانعت فرما اور اصول بھی یہ ہے کہ جب کسی کھانے پینے کی چیز میں جائز اور ناجائز دونوں قسم کی حدیث ہو تو ناجائز والا قول جو ہے وہ زیادہ اہمیت ہے اس کے اس پر عمل کیا جائے تو یہ گوہو ایک طریقے سے اس کا تیل وغیرہ بھی مالش کے لئے استعمال ہوتا ہے آم زبان میں اس کو سانڈے کا تیل کہتے ہیں تو آئل سے مالش تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو کھانے سکتے ہیں آم زبان میں اس کو کھانے سکتے ہیں